پروفیسر پرموت سرما انیس سو سی سے انیس سو نبی کے بیچ مٹیہانی کے بیدھایا اپنے سانت شالیل سوہا تتھا مردبہاتی انداز کی وجہ سے لوگوں کے بیچ چرچت ایک سوریہ جس نے اپنی دیپ پرکاز پنج سے جلے بھر کو پرکازیت کیا اس سورے کا اوڈ ہے سات جون انیس سو پینٹالیس کو موہنے گھو گاؤں میں جلے کے نامی چھیکے دار عبدیش سرما کے یہاں ہوا عبدیش سرما کے بارے میں جکر کرتے ہوئے ہر رکھ پوٹھی کے جمیدار عبدیش سرما جی کا کہنا ہے میرے فادر چچا لوگ مین روڈ ریلوے یہ جو ریفینڈری کا جو بیلڈنگ سب ہے سب انہی لوگ کا بنایا ہوا اس سمیں تھا اس سمیں نورت بیہر کے لوگ لیڈنگ ٹھیک دار میں تھے پرموڈ سرما نے بھوٹی کی سے بیہ سی تدو پرانت لیلیت نارائن مکلا بشویڈیلے سے ہی اللی بی بھی کری تھی انہوں نے سروپرثم پرادھیاپک کے روپ میں جی ڈی کالیج میں اپنی کاؤسل چھمتہ کو دکھایا تھا وہاں کے ایک چھاتر اور باد میں پرموڈ سرما کے سہیوگی رہے انیل سنگی کا کہنا ہے پرموڈ بابو سب سے پہلے تو سکھا کے چھتر میں ہمارے گرودیو تھے جب تیہتر میں میٹی کرنے کے بعد جی ڈی کالیج میں ہم نے نامنکن لی تھے تو وہ ڈیموسٹیٹر تھے اس وقت اور چکی سائنس کا بیدیار تھی تھا تو ان کے سانیدھ میں پرہائی بھی کی اور جب وہ راجنیتی میں آئے تو ان کے ساتھ آج جیبن جب تک وہ جیبت رہے ہم ان کے ساتھ رہے ڈیموسٹیٹر تھے لیب میں بہت صحیح طریقے سے لیب میں بیدیارتیوں کو صحیح جانکاری دیتے تھے کہیں کسی بھی بیدیارتی کے ساتھ کبھی نہیں مطربت میں بھارون کا ہوتا تھا لیب میں کمپی نمبر رہ دیتے تھے ہاں نمبر میں آج تک یاد ہے کوئی بھی لڑکا ان سے پھیل وہ نہیں کیے تھے اور یہی ان میں سب سے بڑی خاصیت تھی ان کی راجنیتی کا آگاز سربا پرثم سہکاریتا اندولن سے ہوا جب کرسی بیپار منڈل کے ادیکش کے روپ میں پرموت سرما نے جمہداری سبھالی سربودہ نگر کے وارڈ پارسد کے روپ میں جن سروکار کی بھی راجنیتی میں پرموت سرما نے تستک دے دیا تھا راجنیتی کی سروعات کی کہانی ان کے ایک میتر رہے سیما گاؤں کے سرپنچ بھی رہے پھولینا سنگ کہتے ہیں پرموت بابو کو بائچانس ٹکٹ ملا جسے ٹکٹ کا دور چل رہا تھا پتھنا میں بسیسٹ بابو تھے پہلا دعویدار کانگریس کانگریس تو وہاں ہم پتھنا میں پیٹرول پمپ پر تیل بھڑا رہے تھے اسی بھکت کامدیو سنگ کا نیدھن ہو گیا تو بسیسٹ بابو آئے بابو دونوں رہتے تھے وہ کبھی کبھار جاتے تھے ہم لگ آتار رہتے تو اس وقت رام آسرے بابو تھے پتھنرمان منترے پتھنرمان کا اسکوٹی بنج دی آر مرانچی شاہر کتھے کیا نام تھا تو آئے کہے کہ صرف پرموز بابو کو کہی یہ رام آسرے بابو کو پھون کھالی کر دیں آپ چلیے ساتھ ہم ہم کالی جنسی چھ گاڑی لگ دے دیں انکو تو اسکوٹی بینجنیر کو تو ہیمت نہیں ہوا ہم اکان تمائیت پرموز بابو کہے ایک نیا بھیک مینک گری پر چلے چھا بابو جی دینے چھ تون 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 چلوا لیلو بے اپنے گاری ہوئی تون کال کھن کھن یہ کام ہم نہیں کر سکتے ایک اوپیسر پتا دھیکاری بھی کوئی کیونکہ کھنے کا لہجی دو کسی پر دباب نہیں دیتے تون کھنے کھتے تھے جب کام کر دیجیے کھنے کھتے تون بس اُس کو چار باؤنڈری باؤنڈری باؤنڈ یہ ایسے ہے ایسے ہے ایسے ایسے جو اوچی سمجھ یہ سو کیجئے کوئی بھی پتا دھیکاری پسیج جاتا اور کام ہو جاتا یہ نہیں بھی ملے رہے تھا کوئی پتا دھیکاری ڈی ایم ہو پر مد باؤکس آتے تھے جو کم سو کم ہو جاتا تھا صرف ان کے بھاس ایک سائیکل ریلی جو آج بھی پرانے لوگوں کے زیہن میں ہے ان باتوں کا جکر کرتے ہوئے راج سور چودری کہتے ہیں پنچانو میں پنچانو میں جو لوگوں سائیکل دوسر نکلا تھا ہم لوگ پہلے جھنڈا جو باڑھتے تھے تو گاؤ پیچھے دو سو کر کے ایک سو کر کے دیتے تھے انت میں ہجاروں ہجار باڑھتے باڑھتے ہاتھ کھڑا کر دینا پڑا اور جلوس کو ہم اپنے آفیس سے چلے رکنے کے لیے تھوڑی دی روک کر کے چلنا ہے ہم کو اور پرمو جلوس ہی لے گیا جلوس تھا جلوس تھا پردرسن کا الیکشن کا بی بی سی نے ایک مہینہ تک جلوس کے سمد میں چرچا کی تھی جلوس کی خاص بات اس جلوس میں بھیر اتنی تھی گاید لائن میں ہم تھے رامدیری سے ہم نکل گئے جلوس کے آگے آگے تھے رامدیر ہم اپنے گاؤں میں لوگوں کے لیے پانی اور سربت کی ویوستہ کر دیئے تھے جبھے کھڑے کھڑے سب لوگوں کو دیتے جانا سائیکل سے موٹر سائیکل پر جو ہیں ان کو کھڑے کھڑے گلاس پانی اور سربت دیتے جانا چاہیے کی تو مجیشتھی ہی نہیں تو رامدیری سے ہم لوٹ کر کے آکاسپور سائیڑ سے اُدھر سے آئے اور یہاں تک سوبے لال کے دکان پر ہمرا تک دیکھ رہے ہیں جو جا ہی رہے ہیں اور پہلے ہم لوگ ان لوگ کھانے کے لیے وہاں آرڈر کیے تھے بھرواڑ میں جو دس من ہاتھا کا پوری بنا کر کے رکھئے گا مٹیہانی جب آئے ہم دیکھنے کے لیے مستحاتی یہاں سے پہن کرنا پڑا پہنے پندرے من بنائیے گا اور نیا گاؤں جب گئے تو کہنا پڑا کہ اس کے علاوہ دس من چورا اور سکر بھی لے مٹیہانی ڈھالا کے چائے دکاندان نے کہا بابا پرمو بابو بھی چائے کی چوسکی کے بہت دیوانے تھے بہت دیوانے تھے جرور ڈھالا پڑ آتے تھے تو مٹیہانی چھتر تو جرور یہاں گھنٹا بچھتے تھے اور دو چار چائے پیتے تھے کیا بھار کرتے تھے اور ایک ایک گریب اور امیر عام جنتہ سے سب سے ملتے تھے دل کھول کے ایسی بات نہیں تھا جو نہیں کانگریز میں رازنیتی کی سروات کرنے کے بعد دو ہزار پانچ کا وہ وقت جب رازنیتی کے اُتھل پھل پہ کانگریز کی رازنیتی کو چھوڑ کر پرموک سرما نے جدیو کی سدیت سے تالی اس کے بارے میں ان کے مدر اور بیدھائک رہے اسفنی سرما بتاتے ہیں بات ہوئی تھی جدیو کو جوائن کرنے میں ہو گیا کہ ان کو ٹکٹ نہیں ملنا ہے تو کیا کریں گے تو ہم ان کو بہت روکنے کا کوشش کیے دلی میں بہت روکنے کا کوشش کی نہیں ملا ٹھیک ہے چھوڑی کوئی بات نہیں آگے ملے گا لیکن انہوں نے کہا بہت تو ہم کہ ٹھیک ہے لڑیے لڑے کون سال تھا دو جات مات میں تھا لڑیے تو یہ ہی سب ہوا چناو ہاں کے ہاتھ میں آیا بھی نہیں لیکن لڑنے کا جب اچھا ہو گیا تو لڑیے اس کے ایک بار پرموت سرما بیدیس گھومنے گئے اس کا جک بھی اسپنی سرما بد کرتے ہیں وہ بیدیس کی آترہ تھی ایک ڈیلیگیشن جانا تھا بھارت سرکار کا اس بھارت سرکار کے ڈیلیگیشن میں کرشنا ساہی لیڈر آف ڈیلیگیشن تھی اور انہی کے ساتھ جانا تھا تو انڈونیسیا ملیسیا سنگا پور سب گھر کر پرموجی بھی تھے ہم بھی تھے تو ان سب جگہوں میں جیسے انڈونیسیا تھا ملیسیا تھا سنگا پور اور ہوتے ہم لوگ کو پھر لوٹ آنا تھا تو ہم لوگ ڈائے سنگا پور کر کے کونفرنس کر کے تو ایسے یہ کب جی بات ہوگی یہ بات کون سال میں گئے تھے نائنٹی فور نائنٹی فور نائنٹی انیس سو جرال تو اس میں آپ بیدھائک تھے ہم اس میں بیدھائک نہیں تھے ہم دونوں بیدھائک نہیں تھے دونوں بیدھائک سے الگ ہو گئے تھے لیکن ایک کھرسنا سا ایک ساتھ سامن ہمیسا بنا رہا دھائک بنے نہیں بنے جہاں پر پرمود بابو اپنے ویکت تو اپنی شادگی اپنے زیون تو کہانیوں سے یاد کیے جاتے ہیں تو وہیں اس وچار دھارہ کے قائل کرمنل بھی رہے ایک کہانی کو یاد کرتے وے راج سور چودری جی کہتے ہیں یہ کاریکرم میں ہم لوگ مہندرپور جا رہی تھے ہم بھی کھینی کھاتے تھے وہ بھی کھینی کھاتے تھے کھینی دونوں آدمی کھائے کھینی ان کو لگ گیا لگ گیا جہدہ اپریشان ہونے لگے گاڑی رکبائے ہم اتارے ان کو سنجوگ سے وہ اشتھان وائشہ تھا جہاں پڑکی ہمارے پرتویزندی کا سب سے پرمکھ سوٹر کا گھر تھا وہ سب سے پرمکھ سوٹر جانتے ہم نہیں تھے وہاں اترے اترے اوہ اپنے سوٹر جو تھا اپنے دروازے پر تھا وہاں سے دورہ آیا وہاں سے ہم کو پہچانتا تھا چوکہ اس لوکلیٹی کے تھے سرپان صاحبی پرمودا ہو چکتے ہم کہا ہاں کی ہلاں ہمکلی کھینی لائے گی لہا یہاں کچھ ہلاں کھٹیاں ہوتی آر وہاں کھٹیاں لائیا پنکھا لائیا پانی لائیا پنکھا جھیلتا رہا ہو پانچ منٹ کے اندر پھر سات منٹ کے اندر ہم لوگ فیٹ ہوئے جبکی ٹکراؤ میں وہ کشبکت ان کو شاف کر دیتا اور ان کے ساتھ ہم تھے ہم دونوں آدمی کو شاف کر دیتا تو دوسمن بھی جس کا اس طرح سے شمان کرے شمان وہاں ہے شمان صرف پھول مالا میں نہیں ہے کانگریس کے پردیس ادھیا اور ان کے میتر مدن محنجھا جی بتاتے ہیں محنجھا جیلتا ہی مٹھیانی کے برتوان ودہایت راج کمار سنگھ کتنا میس کرتے ہیں پرمود بابو پرمود بابو سے ہم لوگ کا پاریواریک سمبت تھا میں تو بہت بچہ تھا جب وہ پہلی بار چنکر آئے تھے لیکن پریوار سے اتنا پرگاڑ سمبت تھا کہ اکثر ملاقات ہوتی رہتی تھی بڑے ہی سرل سومیں وقتی تو تھے جب بھی ملتے تھے تو ہم لوگ ان کو ہمارا پورا پریوار ان کو عویہوا وقت شروع مانتا تھا اور ہم بھی مانتے تھے اور اسی واتسل سے اسی سنے سے وقت سر ملا کرتے تھے ہمیشہ پارٹیاں بھی پہلے وہ کانگریس میں تھے جب جیتے تھے اس کے بعد جنتہ دل یونائٹیڈ میں آئے ان کا دل بدل گیا لیکن ہم لوگوں کے جو دل کا سمبند تھا اس میں کبھی کوئی بھی فرق نظر نہیں آیا ہم لوگوں کو پورے پریوار کو تو بہت ہی اچھے وقتی تھے ایسے وقتی کم ہوتے ہیں بچپن کی کچھ ایسی باتیں ہیں جو پرموت سرما سے ابھی بھی یاد ہو آپ کو دیکھئے ایسی کوئی میری بات تھی کیونکہ بچپن میرا یہاں پہ اسطانی اسطر پہ بہت کم گجرا تو جب بھی میں آتا تھا تب ہی کبھی کبھی کسی نے کسی سماروں میں یا گھر پر جب آتے تھے تب ملاقات ہوتی تھی لیکن تھے بہت اچھے وقتی ہم کو ان سے بہت لگاؤ بڑا ہی اپنا پن محسوس ہوتا تھا اچھا ابھی پرموت باؤ کو مٹیہانی کتنا مس کرتا ہے دیکھیں یہ تو مٹیہانی کتنا مس کرتا ہے یہ میں نہیں کہا سکتا لیکن ہم لوگ جرور مس کرتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ اچھے وقتی تو ایک اچھے نیتا بھی تھے اچھے سماس سے سروکار رکھنے والے بھی وقتی تھے تو ایسے وقتی کے ہونے سے مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ ہوتے تو ہمیں بھی اور مارک درشن ملتا ہے راجنیتی میں بھی اور ہم ان کے بعد درشن میں بھی اچھا کام کر سکتے تھے رام ملن سنگھ ایک کہانی بتاتے ہیں کہ کس طرح ایک پیٹا کی ارمان بیٹے کے راجنیتی میں آنے کے بعد دھومل ہوتی ہے اب دیکھ سرما کیوں گصہ ہوتے ہیں یہ باتیں رام ملن سنگھ بتاتے ہیں تو ان کے پیتاز ہی اس کے خلاف تھے ہم کو بلائے کہے تو مرواید بھی ہمرا بیٹا کہا ہوں کہے تو ہمرا بیٹا کون کار بیٹ بھی ہم کہے ہمیں کالیون کرا لے تو ہمرا جتھو لڑائی کڑپ کرے چھو ہم اکرا کالیون توڑا چھوڑ کو کوئی نکرا گرو منتر دی چھے بھائیوان کی کرپا سے جیت گیا اب دیس بابو کرنا ساہے کو ٹیلی پون کا دی ہے ہمرا بیٹا کٹی کرنے دلی ہوں ہمرا لوگ مائے دیتے ہو رہا پرمہود کمار سرما وہیں دلی میں تے ان کے ساتھ ایک آگے ہوں ہم نے کٹ نہیں دلی بھو تو جائے کباب کٹی کرو تو ہم ٹی کر دے بھو ہم رات کے اپنے دروازے پر سوئے ہو گئے تھے چار بجے رات کو پہنچا ہم کو اٹھایا سترے رہی سترے رہی کچھ کے تو کہاں لی دے کنیس کنے آگے لی بابو جی ٹیلی پون کا دلی کی کٹی کریے ہم گتو میں جیسے گھر جو اب آئی جہاد پکر نچر جو کون کرو سا школا شاید پوکریے چلگنے ہم وہ کائی دے کن سا کی بدłam رہی سو کٹی کرری تاب جی ہمڈا کارمگانی شروکی سا کہ مسافہے تو ہم ناس کردے کا ہم کردی چکے کس پر دے بھو کٹی لیکن مانوس فکر جو بی ایم پی کے کمانڈنٹ پد پر تھے پرموت سرما سے کتنے انوگرہی تھے منوچ مار بتاتے ہیں جب فرس ٹائم میرا یہاں سے ٹرانسفر ہوا تھا تو میں یہاں پرویشنر تھا وہ بہت بولے کہ نہیں آپ کو میرے ساتھ آخری بار یہاں سے کھانا کھا کر کے جانا ہوگا جب میں آیا تو میں بولا کہ چلیے لازٹ ٹائم جاتے ہوئے آپ ہی کہاں کا میں کھانا کھا کر کہاں جا رہا ہوں تو بولے یہ لازٹ ٹائم نہیں یہ فرس ٹائم آپ جا رہے ہیں پھر آ رہے ہیں اور ان کا وہ بات جو ہے نا ستے ہوا کہ میں دوبارہ پھر بے گوسے پرموت بابو کے مطرتہ کی بات کریں تو ووٹ بینک سے اوپر انہوں نے اپنی مطرتہ کو رکھا آنین چودری جی پرموت بابو کے مطرتہ بیبھار کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں جوگی کہے چھوکی جے پرموت بابو ہمراہ کھتے ہیں تھم آٹھ ہزار بھوٹھن کا دلائید میں کھالی ہمراہ سامیہ پر کھالی مدد کرتے ہیں تھم آٹھ ہزار بھوٹھن کا آبیودہ پھر بیدھائک بنائے دوئے آٹھ ہزار بھوٹھن نسچیت روپسوں کو دیں جوگی سنگھ اولی پور یہ سمباد باہک کا کام کر رہتے ہیں دینیس بابو پرموت بابو ایک منٹ کے لیے چھوپ ہو گئے اور کہتے کہ دینیس بابو ہمیں بدھائک بنجی میں تطورہ کی مل تو ہم بدھائک بن جائیں گے تو آپ کو کیا ملے گا آپ مطر ہیں آپ کے ساتھ اتنے دنوں سے ہیں آپ بدھائک بن جائے گا ہم کو کیا نہیں ملگا تیس سال سے آپ کے ساتھ ہیں بیس سال سے آپ کے ساتھ ہیں آپ کو بدھائک بن جائے گی ہم نے لکھو چیئے گا یہ ہمیں نئے گچ باہ دینیس بابو کارنک وہ گلت صحیح آدمی ہے جب اس کو آباسکتا میری ہوگی وہ آپ اس کو گچھئے گا وہ آپ کو پکڑے گا آپ اس کا سمباد لے کے آئیے گا ہمارے پاس ہم سے وہ کارج نہیں ہوگا نہیں ہوگا اس کے بعد اس ریاکشن میں جا کے وہ آپ کی حتیہ بھی کر سکتا ہے تو میں بدھائک بنوں نہ بنوں لیکن اپنے ایک مطر کو کھونا نہیں چاہتا راجسور چودری جی ایک کہانی کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پرموت بابو کس طریقے کے سنت ایک بار کی بات ہے ہم لوگ آمنتری تھے مہلا کولیج میں وہاں باشدے بابو کو منچ پر آمنتری کیا گیا شنط راجنیتیگی کے روپ میں وہ جب منچست ہو کر کے بھاسن شروع کیے تو انہوں نے کہا کہ مجھے شنط راجنیتیگی کے روپ میں آمنتری کیا گیا ہے جبکہ میں اتنا برا شنط نہیں مجھ سے بھی برا ایک شنط نیچے میں شامنے بیٹھا ہوا ہے اس کا نام پرموت کبار سرما ہے میں تو شامانے پریوار میں پیدا ہو کر کے شامانے جندگی شادگی کی جندگی جیا لیکن پرموت سرما ایک راجسی پریوار میں پیدا ہو کر کے اور شامانے جندگی جیا ہے وہ مجھ سے بڑا سنت ہے یہی نہیں پرموت بابو کھانے پینے کے بھی بہت چیز سوکین رہے ہیں کہیں نیمنتران میں ہم لوگ جاتے تھے تو کھانے کے بکت میں ہاتھ ان کا روکتے رہتے تھے کہ ان کا مٹھائی نہیں دہوں پرموت بابو کے ساتھ ہی رہے ہیں بالمی کی بابو ان کے ویکتن تک کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں انہیں شو اسی اور پچاسی میں مٹھیانے بیدھان سبھا کے بیدھان سبھا ستسمنے وہ ہمارے ایک جیبنت نیتہ تھے اور بہت اچھے نیتہ تھے وہ جھوٹ کی راجنیتی نہیں کرتے تھے وہ سچی بات کرتے تھے اور لوگ انہیں بہت بیدھان سبھا کے ہی کیا بیو سرائے جرا میں ان کی ایک الگ پہچان تھی اور پردیس میں بھی بیہار کانگریس کمیٹی میں بھی دیکش بیوی جو ہوا کرتے تھے تو انہیں بہت جانتے مانتے اور پہچانتے تھے پر آدھر کے شاد انہیں پرموت بابو کہہ کے پکڑا کرتے تھے اس سورے کا آست دس جنوری دوہجار سترہ کی رات کو ہوا راتری کے اندکار میں آج بھی درب تارے کی طرح پرموت سرما اپنی چاند میں بکھے رہے ہیں کبھی نیلیز کی ایک پنگتی ہے کہ آسمہ کے چادروں کو اوڑ کر تو سو گیا ہوگا تنہا کر تو یادوں کے بیزوں کو بو گیا ہوگا اس تو الگ ہوا ہوگا اوزین سایت کھارا سمندر بھی آسموں سے گیلا ہو گیا ہوگا کچھ ایسے ویکٹیت کچھ ایسی پہچان اور اپنی شالینتہ کی وجہ سے لوک اپ پریے پرموت سرما کو آج بھی بیگ اسرائے کی جنمانس بہت میس کرتے تھے مٹیانی کی جنتہ آج بھی اپنے بیدھائیک کو خوستی ہے ٹٹوزتی ہے جاننا چاہتی ہے پرموت سرما کے ویکٹیت پر ٹپننی کرتے ہوئے کبھی نیلیز کہتے ہیں کہ طاقت ہے سورے کی اس کا بھی بودھ ہو تاکت ہے سورے کی اس کا بھی بودھ ہو ہو سانت من پر بھاؤ میں تھوڑا بہت پرودھ ہو پراتھنا ہے بھگوان سے اتنی ہی میری پراتھنا ہے بھگوان سے اتنی ہی میری کس دھرتی کا ہر پتر ہی پرمودھ ہو کس دھرتی کا ہر پتر ہی پرمودھ ہو پرمودھ سرما اسمرتی منش ان کی یاد میں آج بھی لوگوں کی سیبہ کرتا ہے پرمودھ سرما اسمرتی منش کی ادھیاکش کیسر جی سے جب بھارتالہ ہوئی پروفیسر پرمودھ کمار سرما کے اسمرتی منش کی ادھیاکش ہیں اور یہ ہم ہر سال مناتے آ رہے ہیں دوہجار اٹھارہ میں ہم لوگ یہاں ٹاؤن ہال میں اس کو منائے اس کے بعد دوسری بار جو ہے ان کے گاؤں پیترک گاؤں بری ایک میں ان کے جنمستان پر منائے پھر ان کے کرمستان مٹیہانی پرخند میں چھتنور گاؤں میں اسکول کے پرانگن میں منائے اس کے بعد پھر بشنپور میں جو ہے منائے اس وار مہاماری کے چلتے مہاماری ایکٹ کے تحت منانے میں کٹنائی آگئی جس کے کرنہ ستھکیت کر دیا گیا اس میں ہم لوگ سائن کی رسوئی کے مادیہم سے دس دن کا بھوجن بھی کروائے تھے اور کچھ سٹوڈینٹ کو گریب سٹوڈینٹ کو پیسے بھی دیئے گئے تھے آگے بھی اس کی یوجنا ہے آج بھی پرموط سرما دھرگ تارے کی طرح چمکتے ہیں اور مٹیہانی کی جنتا پرموط سرما کو مس کرتے ہیں کی وی اسٹیڈیو ٹاکٹر روسن سر کی طرف سے پرموط سرما کو ایک چھوٹی سی سدھانجلی نیوے دیت کر کر ہے ہم اس ویکتتو کو ہم اس ویچار کو ہم ان کی سادگی کو نمن کرتے ہیں ہم انہیں آج بھی یاد کرتے ہیں پروفیسر پرموط سرما امر رہے امر رہے امر رہے